موسیقی کرکٹ کے میدانوں میں بولرز کے چھکے چھڑانے والے مایا ناز آل راؤنڈر اور جراح مزاد بلے باز شاہد آفریدی نے دنیا کا سب سے انچا چھکا لگانے کے ساتھ ساتھ اب تک دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ 476 چھکے لگائے جو ایک ریکارڈ ہے کرکٹ کی تاریخ میں سارگیری سوبرز سے لے کر ویرات کولی تک سینکڑو بلے بازوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا لیکن چند بلے باز ایسے بھی ہیں جو کریز پر آتے ہی بلے کو گھمانا شروع کرتے تو گین زمین پر آرے کو ترستی جبکہ بولر انہیں گین کراتے ہوئے ایک مرتبہ سوچتے ضرور ہوں گے ایسے بلے بازوں کی ایک لمبی فہرست میں سر فہست قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کبتان اور مایا ناز آل راؤنڈر شاہد خان افریدی کا نام آتا ہے جنہیں دنیا بھوم پھوم کے نام سے یاد کرتی ہے کرکٹ کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے شاہد افریدی کی وجہ شہرت ان کے زوردار اور لمبے چھکے ہیں جنہیں دیکھ کر عوام نہ صرف محضوظ ہوتے تھے بلکہ مخالف ٹیم پر نفسیاتی برتری بھی حاصل ہو جاتی تھی جو میدان میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے مخالف بالرز کا برکس نکالنے اور چھکے چھڑانے والے بوم بوم شاہد خان افریدی نے بے شمار ریکارڈ اپنے نام کیے انہوں نے اپنی پہلی ہی ایننگز میں ایک روزہ کرکٹ کی تیز ترین سینچری بنا ڈالی چار اکتوبر انیس سو چھانوے میں سیری لنکا کے خلاف سیرف سینتیس گیندوں کی مدد سے ایک سو دو رنز بنائے جو بیس سال تک ایک ریکارڈ رہا شاہد خان افریدی نے ایک روزہ کرکٹ میں سب سے زیادہ تین سو اکاون چھکے لگائے جو دوسرے نمبر پر آنے والے بلے باز سے اکیاسی چھکے زیادہ ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک منفرد ریکارڈ ہے قومی بلے باز نے مختصر کرکٹ ٹی ٹونٹی میں اب تک تریتر اور ٹیسٹ میں بونجا چھکے لگائے جبکہ تینوں فارمٹس میں مجموعی طور پر ان کی چھکوں کی تعداد چار سو چھتر ہے اور یہ تعداد دیگر بلے بازوں سے بہت زیادہ ہے یوں تو شاہد افریدی کے درجنوں چھکے ایسے ہیں جو ان کے چاہنے والوں کو نہ صرف یاد بلکہ انتہائی پسند ہے لیکن اپنی شناکت رکھنے والے دو چھکے آج تک ایک ریکارڈ ہے میلبرن کرکر سٹیڈیم کا وہ چھکا جس پر انہیں بارہ رنز ملے تھے اور ان کا شکار ہونے والے بولر فلیمنگ تھے سٹیڈیم پر چھت تھی اور کوادو زوابط کے مطابق بلے باز کی جانب سے گین کو چھت تک پہنچانے والے کے خاتے میں بارہ رنز کا اضافہ کیا جانا تھا اور جب شاہد خان افریدی نے گین کو چھت تک پہنچا دیا تو امپائر ہولڈر بھی پریشان تھے کہ بارہ رنز کا سگنل کیا دیا جائے لیکن پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جوڑ کر کراس بنایا جس کا مطلب کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا کرکٹ کے مختدر حلقوں نے اس اشارے کو بارہ رنز کا سگنل کہا جبکہ شائقین کا کہنا ہے کہ امپائر کا اشارہ تھا کہ اب حد ہو گئی ہے شاہد افریدی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو شاہد افریدی کا ایک چھکا اس وجہ سے مشہور ہوا کہ بلے سے لگنے کے بعد گین وکٹ سے ایک سو اٹھاون میٹر دور گری جواو جو اب تک ایک ریکارڈ ہے اور آپ دیکھ رہے تھے موہد انفو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ